دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے پھل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے کھانے سے آپ کے تمام روک ختم ہو جائیں گے آپ کے بال جھڑنے بند ہو جائیں گے بال ٹوٹنے بند ہو جائیں گے آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی آپ کی تھکان کمجوری دور ہو جائے گی تو اچھا کہ سب ہی روک دور ہو جائیں گے خاج کھجلی دور ہو جائے گی آپ کی جھوریاں کم ہو جائیں گی آپ کی جھوریاں پڑیں گی نہیں بڑھاپا دیر سے آئے گا شریر زیادہ دیر تک جوان بنا رہے گا آپ کا لیور خراب نہیں ہوگا لیور اپنا کام صحیح ڈھنگ سے کرتا رہے گا آپ کا حازمہ درست رہے گا آپ کا پیٹ اچھے سے صاف ہوگا آپ کو کبج کی پرابلم نہیں ہوگی آپ کی کڈنی ٹھیک ڈھنگ سے کام کرے گی آپ کی آنتیں سوست رہیں گی آپ کا پینکریہ سوست رہے گا آپ کے شریر میں انسلین صحیح سے بنتی رہے گی آپ کو ڈائیپٹیز کی بیماری نہیں ہوگی آپ کی کھون کی نسیں صاف رہیں گی ان میں کولیسٹرول نہیں جمے گا نسوں کے اندر رکٹ کا پروہ اچھے ڈھنگ سے ہوتا رہے گا شریر میں کسی وٹامین منرل کی کمی نہیں ہوگی شریر ارجہ سے بھرا رہے گا آپ کو لتھارجی نہیں آئے گی آپ کو ہر سمیں ارجہ محسوس ہوگی تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو صرف اور صرف ایک پھل کھانا ہے ہر روج اور اس پھل کا نام ہے آمولہ نام تو آپ نے بہت سنا ہوگا لیکن شاید آپ کو اس کے کام کے بارے میں پتا نہیں ہے جتنی بھی میں نے بیماریاں بتائی ہیں یہ بہت ہی کم بیماریاں بتائی ہیں جو اس سے ٹھیک ہوتی ہیں آمولہ آپ کے پورے شریر کو ٹھیک کرتا ہے اس سے آپ کی ایمیونٹی اتنی سٹرانگ ہو جاتی ہے کہ آپ کو کوئی بیماری لگتی ہی نہیں ہے ایمیونٹی بڑھانے کے لیے آمولہ نمبر ون فروٹ ہے آمولے سے زیادہ ایمیونٹی کوئی نہیں بڑھا سکتا ہم لوگ اکثر ایمیونٹی بڑھانے کے لیے چون پراش کھاتے ہیں چون پراش میں مکھے انگریڈینٹ آمولہ ہی ہوتا ہے آپ کو ہر روز ایک کچھا آمولہ صبح کھالی پیٹ کھانا ہے تو اگر آپ کو کچھا آمولہ مل سکتا ہے تو آپ کچھا آمولہ کھائیں اور اگر آپ کو کچھا آمولہ نہیں ملتا ہے تو آپ آمولہ کا پاؤڈر کھائیں آمولہ پاؤڈر کیسے استعمال کرنا ہے آپ کو رات کو ایک چمچ آمولہ کا پاؤڈر پانی میں گھول کر رکھ دینا ہے اور صبح اٹھ کر اس پانی کو پاؤڈر صحیح ہی کھا لینا ہے یعنی پانی کو چھاننا نہیں ہے پاؤڈر اور پانی دونوں کو کھا لینا ہے ایسا آپ لگاتار کرتے رہیے اور پھر دیکھئے آپ کے شریر میں کتنی زیادہ ارجہ آتی ہے کتنی زیادہ چینجز آپ کے شریر میں آتے ہیں آپ کے کتنی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں اس کو آپ دو چار چھے مہینے لگاتار کریے اور پھر دیکھئے آپ کا شریر اسے کھانے سے کتنا زیادہ مجبوط بنتا ہے